السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان فرمانا شروع کیا عیسائی لشکر بڑھا چلا آ رہا تھا اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئیں عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو رونتا اور کچلتا ہوا بڑھا چلا جائے اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے خس و خاشاک کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملے کو روک لیا اور تلواریں سوند کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا حضرت عامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھی جنگ جو نہایت دلیری سے لڑنے لگے لڑائی کا زور بڑھ گیا دور تک جنگ کی آگ مشتعل ہو گئی کس تو خون شروع ہو گیا سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں ایک یا دو عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے وہ نہایت بہادر اور تجرہ بکار سپاہ شالار تھے لشکر کو نہایت امدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے اور ان کی صفوں میں گستے چلے گئے عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغے میں لے کر برچیوں نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دئیے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا کسی نے ان کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گر پڑے اسلامی عالم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو اُلڑ دیا بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر آ موجود ہوتے عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نرغہ کیا ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کار ڈالا آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کار ڈالی وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار ڈھال نہ تھی اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا تھا اتفاق سے ان کے داہنے شانے پر تلوار پڑی اور ہاتھ شانے سے کٹ گیا آپ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا کسی نے آپ کا بائیں ہاتھ بھی کار دیا آپ نے علم کو سینے سے لگا کر گردن سے روک لیا ایک عیسائی نے آپ کی گردن پر تلوار ماری آپ شہید ہو کر گرے آپ کے جسم پر نوے زخم آئے تھے یہ سب زخم آگے کی طرف تھے اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دیکھ کر فرمایا مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالی درجہ کا جہاد وہ ہے کہ غازی کے گھوڑے کی کونچیں کٹی جائیں اور اس کی لاش میدان میں خون میں تر بتر پڑی ہو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے عالی جہاد کیا اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جوش و جذبے سے حملے کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھائے پھر خون ریج جنگ شروع ہو گئے عیسائیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا ان کے شہید ہوتے ہی رائے اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا زمین پر گر پڑا مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا اور بلند آواز سے کہا مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو بہت سے مسلمانوں نے کہا ہم آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں حضرت ثابت انساری تھے انہوں نے فرمایا میں امارت کا اہل نہیں ہوں بہتر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لو سب نے بلند آواز سے کہا ہمیں منظور ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ مجھ سے معزز اور افضل ہیں جنگ بدر میں موجود تھے آپ کے ہوتے مجھے امارت زیب نہیں دیتی میں آپ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تم شاہ سوار اور تجربہ کار ہو سپہ سالاری کے فرائض انجام دے چکے ہو امارت کے تم ہی مستحق ہو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حسبن اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر کہہ کر علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا چونکہ اس وقت تک تین امیر شہید ہو چکے تھے اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں جنت کے دروادے کھل گئے ہیں حورے تمہارے استقبال کے لیے در جنت پر آ کھڑی ہوئی ہیں جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تمام مسلمانوں نے اس نعرے کی تقرار کی اور سب نے نہایت جوش اور قوة سے پر زور حملہ کر دیا خون ریج جنگ شروع ہو گئی سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے مالک و مختار اے خدا واحد آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدہ سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا کئی صفوں کو درہم برہم کر دیا اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے لیکن اب مسلمان غالب نظر آنے لگے تھے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کبھی میمنہ پر حملہ کرتے تھے اور کبھی میسرہ پر کبھی قلم میں گش جاتے تھے اور کبھی ساقہ پر جا ٹوٹتے تھے انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر آلوں کی طرح گرنے لگے کشتوں کے پشتے لگ گئے خون کے پرنالے بہ گئے اس روز لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں کئی تلواریں ٹوٹ گئیں صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نو تلواریں ٹوٹی تھیں جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ فرماتے کون ہے جو حصول استواب کے لیے تلوار دے کوئی نہ کوئی مسلمان آپ کو تلوار دے دیتا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سر فروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت ہی بے جگری سے لڑنے لگے انہوں نے عیسائیوں کو منحزم کر دیا لاشوں پر لاشیں گرا دی عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرتناک فتح حاصل ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالی کے حضور میں اظہار شکر کے لیے سجدہ رید ہو گئے اس مارکہ میں صرف بارہ مسلمان شہید ہوئے ان کے جنادہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا عیسائی بے شمار مارے گئے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے پھیجی گئی تھی اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئے جس روز موتا کے مقام پر حشر خیز جنگ ہو رہی تھی اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کا مندر ملاحظہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمائین کے زمرے میں مسجد نبوی میں تصریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے خون ریج جنگ شروع ہو گئی حضرت زہد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں علم لیا ہے بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کارڈ ڈالے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا اور انہیں دو پر عطا کیے ہیں اسی روز سے حضرت جعفر جعفر تیار کے نام سے مشہور ہو گئے اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب داد مردانگی دی وہ بھی شہید ہو گئے ہلاہائے بہیشتی پہنا کر تخت زنی پر بٹھائے گئے ہیں ہوریں پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں اب علم حضرت خالد بن ولید نے لیا ہے وہ سیف من سیوف اللہ اللہ تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب میں عشاء کی نماز پڑھ لوں تب سناوں گا چنانچہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے